بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی تک پاکستان کے اندر آٹھ فروری کو ہونے والے الیکشنز کے ریزلٹس کو مسلسل تبدیل کیا جا رہا ہے اسلام آباد کی تینوں سیٹیں جو مبینہ طور پر تحریک انصاف کے عزاد امیدوار جیتے اب آج اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر جو سمات ہوئی ہے چیف جسٹس آمر فاروق نے کس طرح گیم کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اور باقی ہائی کوٹ کے اندر بھی جو سماتے ہو رہی ہیں کیا تحریک انصاف یہ نشستیں واپس لے پائے گی اس پر بھی بات کریں گے دوسری طرف جاتی عمرہ میں ایک صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے چیخ و پکار ہے نواز شریف کو الودا کیا جا رہا ہے اور ایک ایسا تاثر بنایا جا رہا ہے کہ جیسے شہباز شریف کی حکومت نہیں آرہی بلکہ یہ نواز شریف کے کسی دشمن کی حکومت آرہی ہے آخر نواز شریف کیوں اپنے آپ کو ریٹائر کرتے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے یہ حکومت مسلم لیگ نون کی رئیس سے ایک اثر بھی نکالے گی اس پر بھی بات کریں گے اور دوسری طرف کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں جو بہت بڑا امپیکٹ ڈالتی ہیں لیکن پاکستان کے اندر چونکہ ایک سیاسی ماحول ہوتا ہے اور سیاسی ماحول کے اندر بڑی ہی عام ڈیولپمنٹس وہ دب جاتی ہیں ایک عالمی اعزاد ملے تحریک مناجر القرآن اور ڈاکٹر طیرل قادری صاحب کو وہ میں نے آپ کے سامنے ضرور رکھنا ہے تاکہ سیاسی معاملات اور اختلافات شخصیات سے وہ چلتے رہتے ہیں لیکن بڑی بڑی اچیومیٹس جو پاکستانیوں کی ہوتی ہیں وہ عالمی صدا پر دب جاتی ہیں امید ہے آپ سماس کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے ڈاکٹر طیرل قادری صاحب ایک بڑی پاکستان کی مذہبی شخصیت ہیں اور سیاسی دانا کے طور پر بھی ان کو جانا جاتا ہے ایک بڑے دانشور ہیں اور آپ کو علم ہے حدیث تفسیر فقہ اور مختلف سیاسی معاشی ایشوز پر ان کی متعدد کتابیں ہیں ایک ہزار کے قریب انہوں نے کتب تحریر کی ہیں اور دنیا کے نبوے سے سو مبالک کے اندر ان کا ایک تنظیمی نیٹ ورک ہے جہاں پر وہ شب و روز ان کی تنظیمات مصروف ہوتی ہیں آپ کو علم ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے تواتر کے ساتھ جو ہے وہ توہین رسالت اور توہین قرآن مجید اس کے واقعات وہ نما ہو رہے تھے خاص طور پر مغربی ممالک کے اندر ڈنمارک، سویڈن، ناروے اس طرح کے ممالک کے اندر اس کو باقیدہ طور پر یہ اسلاموفوبیا جس کا ذکر عمران خان صاحب بھی کرتے رہے ہیں اور یہ اسلاموفوبیا ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اندر اسلام کے جو دشمن ہیں وہ ایک اتھیار کے طور پر اس کو آزادی ادھار رائے کے طور پر استعمال کر رہے تھے تو بہت ساری ارگنائزیشنز ہیں انہوں نے اپنے اپنے انداز کے اندر اتجاج کیا لیکن تحریکے من حضر قرآن اور ڈنمارک کی جو مسلم کمیونٹی ہے انہوں نے مل کر یہ بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہے اور عالمی صدح پر یہ پہلی اس نویت کی قانون سادھی ہے جو باقیدہ طور پر ڈنمارک کے اندر ہوئی ہے چونکہ بہت عرصے سے یہ ڈبیٹ جاری تھی کہ یہ آزادی ادھار رائے میں آتا ہے نہیں آتا تو یہ کیس اصل میں یہ تھا کہ تمام الہامی جو مقدس کتابیں ہیں کسی بھی مذہب کے مطابق ان کی توہین جو ہے اس کو ایک جرم قرار دیا جائے آئے روز سویڈن کے اندر مسلم ممالک کے اندر قرآن مجید جلانے کے واقعات رونما ہو رہے تھے اور پھر حملے ہوتے تھے پھر مسلم شدت پسندی کو ہوا دی جاتی تھی تو اس طرح کا جو ایک تاثر ہے اسلام کا ایک جو چیرہ ہے وہ دنیا کے اندر بڑا مسخ کر کے پیش کیا جارہا تھا اور اس بنیاد پر یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی عام خبر ہے اور ذہر ہے ڈاکٹر تلقادری صاحب کا تعلق پاکستان سے ہے تو یہ پاکستان کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے ڈنمارک نے باقیدہ طور پر یہ قانون سازی کی ہے کل یہ ایکسپریس ٹربیون کے اندر بھی بڑی وضاعت کے ساتھ خبر آئی ہے اور ابھی منٹ میرر کے اندر یہ باقیدہ طور پر آج اس کو جو ہے وہ ڈیٹیل دی گئی ہے اور بتایا گیا کہ ڈنمارک میں قرآن مجید کی بھی حرمتی کی روک تھام کے لیے باقیدہ قانون سازی کر دی گئی ہے انتائیس سنجیدہ اور ذمہ درانہ جو کردار ہے اس کے اندر ڈاکٹر تلقادری صاحب ان کی تنظیم نے ادا کیا ہے اور یہ بہت بڑا عزاز ہے چونکہ یہ بہت بڑے لیبل پر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہو رہی تھی یہ میں سمجھتا ہوں اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اب ہم آتے ہیں سیاسی خبروں پر اور دوسری طرف جو ہے آپ دیکھئے کہ جتنے بھی اس وقت تحریک انصاف کے امیدوار جیتے ہیں ہمارا چونکہ پورا سسٹم اس طرح کا ہے کہ پہلے آپ الیکشن جو ہے وہ جائیں گے الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے پھر جب باقیدہ فائنل نوٹیفکیشن دھو جائیں گے تو اس کے بعد آپ جو ہے ان الیکشن ٹربیونلز کے اندر جائیں گے پھر آپ ہائی کورس میں جائیں گے پھر سپریم کورس کے اندر جائیں گے اور اتنا آپاج اور نکمہ یہ نظام ہے ہمارا کہ اس کے اندر کئی دفعہ امیدوار جو جیتنے والا ہے جس نے دھاندلی پہ آیا ہے جو جالی ڈگری پہ آیا ہے جس نے جو بھی جال سازی کی ہے وہ اپنا ٹنیور مکمل کر جاتا ہے لیکن ابھی تاکہ دالتوں کے اندر جو فیصلے ہیں وہ نہیں آ پاتے اب قاضی فائد عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہیں تو اب مزید جو ہے اس کے اندر کوئی تحریک انصاف کو زیادہ امید تو نہیں ہے اب یہاں پر اسرام آباد آئی کورس کے اندر جو سمات ہوئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے اب یہ خود جو ہے وہی صافی رپورٹ کر رہے ہیں کہ تینوں جو حلقے ہیں وہاں سے بقیدہ طور پر جیتی ہے تحریک انصاف فارم فورٹی فائیو کے مطابق لیکن اب وہ کہتے ہیں فارم فورٹی فائیو کے اندر جو ہے وہ آپ پر قوڑے کھائیں گے آپ کو ملے گا کچھ نہیں اب یہاں پر اسرام آباد آئی کورس کے اندر گئے کہ بھئی ادھر سے الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے اس کو اسرام آباد روک بھی دیا گیا الیکشن کمیشن نے خود روکا کہ ابھی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہو گئے لیکن اگلے چاند گھنٹوں کے اندر ان تینوں مہدواروں کے نوٹیفکیشن جاری ہو گئے اب الیکشن کمیشن کے تو حکم پر عمل نہیں ہوا تو پھر اسرام آباد ہائی کورس گئے لیکن اسرام آباد ہائی کورس کے جو چیف جستد آمر فاروق ہیں وہ ہر معاملہ عمران خان اور تحریک انصاف سے جو ریلیٹڈ ہے وہ اپنے پاس لگاتے ہیں اور ایسا ہی ہوا اب یہاں پر ہوا یہ ہے کہ ریٹرننگ افسر نے پی ٹی آئی کے ایک امیدوار ایڈوکیٹ شویب شہین کو لکھ کر دیا کہ الیکشن کے کمیشن کے حکم کے بعد تین دن تک اب نتیجہ جاری نہیں کیا جائے گا یہ لکھ کر دیا الیکشن کمیشن نے اگلے چند گھنٹوں کے اندر ریٹرننگ افسر نے اسرام آباد کے تینوں حلقوں کے نتائج جاری کر دی پی ٹی آئی کے امیدوار بھاگم بھاگ اسرام آباد ہائی کورس پہنچ گیا اور ریٹرننگ افسر نے ہائی کورس کی حکم کی عدولی کی ہے حکم عدولی کی ہے چیف جسس افرام آباد ہائی کورس جسس آمر فاروق نے کیس اپنے سامنے لگا لیا اور اس وقت دلائل سنے جا رہے تھے اور سارا کچھ غور آیا لیکن درخواست گزاروں کا موقف ہے کہ جناب الیکشن کمیشن جیسے آئینی ادارے کے حکم عدولی کے علاوہ حکم عدولی کے علاوہ ریٹرننگ افسر نے نتائج جاری کر کے درخواست گزاروں کو اپیل کا ایک حق بھی مار دیا ہے آمر فاروق صاحب کہتے ہیں آئینی ادارے کے اختیار کے تحت جاری حکم کی خلاف وردی سے زیادہ الیکشن ایکٹ کے دایت قیم ہونے والے ٹربیونل جو ہے وہ میں نے دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے وہ یہ حکم جاری کر سکتا ہے تو اب چیف جسس آمر فاروق صاحب نے انہی معاملات کے اندر ان کو الجھا دیا ہے فیصلہ محفوظ ہے جب تک یہ ویڈیو پبلک ہوگی سنا دیا جائے گا ملے گا کچھ نہیں دوبارہ الیکشن کمیشن اور جو ہے وہ ٹربیونل کی طرف معاملات کو لے جایا جائے گا اس طریقے سے آپ دیکھئے گجرات کے اندر ہمارے ائر وائس مارشل صاحب کتنے عالی عودوں پر بیٹھی ہوئے شخصیات ہیں ان کے بھائی تیسرے نمبر پر تھے جو سارا فارم فورٹی فائیو کے ریزلٹس ہیں اب تو مجھے بتایا گیا کہ فارم فورٹی فائیو بھی نئے بقیدہ جو ہے وہ فیل کر لیے گئے لیکن ریاضی کی غلطیاں بارحل ہم کمزور ہوتے ہیں کئی دفعہ ریاضی کے اندر سٹوڈنٹ کی ایسیت سے تو وہ گڑھ بڑھ ہو رہی ہے کہ ایم پی ایز کے ووٹ کتنے ہیں مجموعی طور پر جو کاسٹنگ ووٹ ہے اور ایم این ایز کے وہ ہزاروں کا فرق جو ہے وہ جلد بازی کے اندر فیل نہیں کیا جاتا گا کی گئی ہے اب آلہ عدو پہ بیٹی ہو شخصیات ہیں جی ان کو ہروایا تو نہیں جا سکتا کیونکہ اب یہ ساری چیزیں اب نواز شریف کا جو معاملہ ہے ان کو لندن پلان جو بھی مبینہ ایک لندن پلان ہے اس نے کس طرح مروایا ہے اور آپس کے اندر نون لیگ کے لوگ رو رہے ہیں یعنی یہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا بہت سارے لوگ کر چکے ہیں یہ راشد نصر اللہ ہیں اے قوم کبھی موقع ملے تو سوچنا ضرور کہ تم نے اس شخص کے ساتھ کیا کیا یعنی نواز شریف کے ساتھ اب دوسری طرف جو ہے وہ کہتے ہیں تو آپ کے چانے والوں نے ہمیشہ آپ کی بات مانی ہے آج وہ رو رہے ہیں اور نہیں مان رہے ہیں انہوں نے ویٹو کر دیا ہے یعنی انہوں نے کنوں نے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ پر یہ تانہ ذنی ہو رہی ہے نواز گروپ کی طرف سے کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے اس وقت کے ولی کو زخم نہ لگایا اب یہ وقت کے ولی بھی بن گئے ہیں نواز شریف ماشاء اللہ اور ناصر بٹ کہتے ہیں کہ آج میری آنکھوں میں آنسو ہیں ہم نے نواز شریف سے وفا نہیں کی اب اسی طریقے سے حامد میر جو ہے وہ انہوں نے انٹری ڈالی ہے اور انہوں نے بتایا ہے ان کارکنان کو اسی ناصر بٹ کو انہوں نے کہا کہ یاد کریں آپ نے پچھلے سال جولائی میں میرے خلاف اوپر نیچے بہت سی ٹویٹس کی پھر آپ کی پارٹی کے میڈیا مینیجر میرے سمیت کئی صافیوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں کیونکہ آپ لوگ نامعلوم افراد کی فرمایش پوری کر رہے تھے ان نامعلوموں سے دوستی آپ کو مہنگی پڑ گئی کس نے کس کے ساتھ بے وفائی کی اس کی تفصیلات جلد منظر عام پر آئیں گی اب دوسری طرح مونس سرائی نے اس پہ ٹویٹ کیا ہے کہ قوم کیوں سوچے ان کے ساتھ ہاتھ ان کے بھائی اور موسن نکوی نے کیا ہے اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں بارال ایک رونا دونا جو ہے وہ جاتی عمرہ کے اندر لگا ہوا ہے لیکن اس پورے معاملے کے اندر ایک تحریر بڑی زبردست لکھی ہے مطیع اللہ جان جو ہے انہوں نے اور اس کے اندر انہوں نے انوان دی ہے الودا نباز شریف ویسے تو ایکسپریس کربیون نے آج بھی ہیڈ لائن لگائی ہے نیو وائن ان اولڈ بوٹل یعنی پرانی بوٹلوں کے اندر نئی شراب اور تصویر لگائی ہے چودر شجاعت کے ساتھ جو انہوں نے بیٹھ کے یہ پوری پریس کانفرنس کی ہے تو اب یہ زیرہ پشتائیں گے ابھی جال سعجی کے ساتھ نباز شریف کی دونوں سیٹیں وہ چونکہ ہار چکے ہیں اور ہارنے کے بعد جب آپ زبردستی سیٹیں بھی لے بھی لیتے ہیں تو کسی بھی ٹائم آپ کے جانے کا جو ہے وہ رسوائی آپ کا مقدر بن سکتی ہے تو اس وجہ سے اب ایسے ایک تاثر دیا جا رہا ہے جیسے نباز شریف خاندان جو شریف خاندان ہے بھئی ملک تو انہی کے سامنے پیش کیا گیا ہے نا یعنی جو سعودے بادی ہوئی ہے کہ نباز شریف کو یا شریف خاندان کو دینا ہے تو بھئی پاکستان تو تباہی اور بربادی کے لیے انہی کے ہاتھ میں ہے لٹو اور پھٹو تو پھر کیا ٹینشن ہے لیکن بہرحال اب یہ مطیع اللہ جان نے بڑی تحریر لکھی ہے میں یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تھوڑا سا چونکہ یہ سارے بچارے صحافی جو ٹوکرا صحافی چلیں یہ نہیں ہے اس میں سے بہت سارے ٹوکرا صحافی نہیں ہیں لیکن ٹوٹ صحافی کچھ ہیں تو وہ بھی بچارے پریشان ہیں تو یہ ایک تحریر ذرا ان کی بھی ہم لے لیں تاکہ اندازہ ہو کہ کتنی پریشانی ہے اس وقت جاتی عمرہ کی جو صفے ہیں وہاں پر اب وہ کہتے ہیں اس کے بعد الودا نباز شریف اس کے بعد نباز شریف کبھی وزیر آدم نہیں بن سکیں گے اب یہ زہر ہے بذرگی ہے ایج کا بھی تقادہ ہے اور نون لیگ کبھی حکومت نہیں بنا سپائے گی نباز شریف کے ساتھ باقاعدہ ہاتھ ہو گیا ہے شہباز شریف کی بھی آخری وزارت عزمہ ہے جس میں آصف زرداری کا ایوان صدر حابی ہوگا اور پارلی میں ٹتنی کم دور کہ جیسے کوئی صدارتی نظام خیبر پختونخواہ کی علی امین گنڈا پر سے پنجاب کا شہباز شریف نہیں سندھ کا سربراہ ریاست ہی ڈیل کر سکے گا وزارت عزمہ برادر شہباز شریف ابھی نہیں لگنا ووٹروں کو جھوٹے لارے لگانے والے ایسے لیڈر کو شاید بہت پہلے ہی چلے جانا چاہیے تھا اب یہ جتنے جنہوں نے انقلابی لیڈر نواز شریف کو بنایا تھا وہ اب یہ رو رہے ہیں زیارہ اچھا وہ کہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے میاں سے نارے وجانے والے اب بغلے بجاتے نظر آئیں گے وہ صفحہ اول کے سرخ نمہ وزیر آزم نواز شریف کے اشتہارات نے بچے کچھ متوالوں کو ووٹ کے لیے باہر تو نکال لیا مگر اب انہیں دوبارہ پٹواری ہونے کا احساس ہوگا نون لیگ کے ووٹروں کو اگر یہ پتا ہوتا کہ نواز شریف حتم ممول صرف پکی پکائی واضح اکثریت پر اقتدار سوالے گے تو وہ گھروں سے شہباز شریف کو وزیر آزم بنانے نکلتے کیا نون لیگ پنجاب میں کاف لیگ بننے جاری ہے اور کیا مریم نواز پنجاب کی عوام اور یوت کو کسی نئی سوچ اور ندریہ کے ساتھ مون لیگ کی جانب کھینچ سکیں گی کیا نواز شریف کا ایسا سیاسی ورثہ جس کی جانب مریم نواز فخر سے اشارہ کر سکیں یعنی کیا کوئی ایسا ورثہ ہے اس سے پہلے کہ اب کوئی میاں صاحب کو نکالتا میاں صاحب خود ہی پتلی گلی سے نکل لیے اب ووٹ کے لیے باہر نکالے گئے ووٹروں کا سوال ہوگا کہ میاں صاحب ہمیں کیوں نکالا اب یہ الیکشن پانچ سال بعد ہوتے یا پانچ ماہ بعد لگتا ہے میاں صاحب کو پورے پنجاب کا فام پنتالس خواب میں بھی آ کر ڈرا رہا ہے دوہزار چوبیس کے انتخابات میں کامیابی آصل کرنے کے بعد میاں صاحب نے سوچا ہوگا کہ بچارے جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے دوہزار اٹھارہ میں کون سی کوئی ناقابل معافی گناہ کبیرہ کر دیا ہوگا یعنی اب بھی تو ایسی داندلا ہوا ہے نا لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہو نو مہی والا اندر ہے اور لیول پلنگ فیڈ کے لیے اٹھائیس مہی والا بارہ پتھر بائر مائنس ٹو ہو چکا لوگ تو پوچھیں گے نا کہ کیا یہ سب کسی لندن پلاند کا حصہ تھا کہ اب کی بار یہی ڈیل تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کے شیر پنجرے میں جائے گا اور نہ ہی جنگل میں بادشاہت کے لیے چھوڑا جائے گا جیل اور اقتدار دونوں میں واپسی نہ ہوگی اور اس کے بدلے اس کی بیٹی کو وزارت آلہ اور بھائی کو وزارت عظمہ کی نوکری پر رکھ لیا جائے گا نباز شریف کا وزارت عظمہ سے دستبداری کا فیصلہ در حقیقت قومی اسملی اور عملی سیاست سے بھی پیچھ ہٹنے کا آغاد ہے لگتا ہے ان کے زندگی کے دو ہی مقاصد تھے ایک پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا اور دوسرا مریم بیٹی کو وزیر آلہ پنجاب بنانا بھائی ایٹمی طاقت بنانے کا بھی کریڈٹ ویسے جو ہے وہ مطیع اللہ جان نے عالی ظرف ہی دکھائی ہے ورنہ وہ پہلے ہی بن چکا تھا بس صرف آناؤنس ہوا اور وہ بھی جن حالات کے اندر ہوا بارال اگلے بھی ان کے پیرا گراف ہیں وہ کسی اگلی ویڈیو میں رکھیں گے لیکن نون لیگ کے ہامی جو صحافی ہیں وہ کتنے اس وقت پریشان ہیں جو نواز شریف کے کارکنان ہیں وہ کتنے پریشان ہے چیخ و پکار ہے کہ جیسے شہباز شریف نہیں کسی نواز شریف کے دشمن کو یہ تخت سونپا جا رہا ہے نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں حالات ایسے ہیں پاکستان کے اور زرداری اور شہباز شریف کیسے نواز شریف کے ساتھ گیم کر گئے ہیں اور اصل گیم تو طاقتور حلقوں نے کی ہے اب جو ہے وہ کسی سائیڈ کا نہیں چھوڑا اور قیدی نمبر آٹھ سو چار جیل کے اندر بیٹھ کر کس طرح بھاری پڑ گیا ہے کہ پوری پاکستان کے ریاست اور سیاست اسی کے گرد گھوم گئی ہے جس کو مائنس کرنے کے دعائیاں دیتے رہے وہ پلس ہوا اور جو تخت نشین ہونے کے لیے لندن سے آیا ایک پلان کے تحت مبجنہ طور پر وہ آج بذہر سیاست سے مائنس ہو گیا ہوتا ہے وہی جو بھی منظور خدا ہوتا ہے کل کو کیا ہوگا یہ کسی کو پتا نہیں ہے لیکن آج تو یہ نظر آ رہا ہے بہرحال پاکستان زندہ باد پاک فوج پاہندہ باد